موسیقی یہ جواد حسن شرازی کا کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ آرٹسٹ اور پرنٹنگ میں مزید اچھی کار کردگی دکھاؤں گا اور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آرٹسٹ اور پرنٹنگ میں مزید محنت کروں گا اور اپنے سکول اور اپنے ملک کا نام رشن کروں گا اب شامل کرتے ہیں سرگودہ سے ہمارے ریپورٹر شیخ عابد نفیس کے مطابق آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہنے والے قومیوں صوبہی اسمبلی کے الیکشن کے لیے جماعت اسلامی زلہ سرگودہ نے پانچ قومیوں اور دس صوبہی نشستوں کے لیے امیت بارو کا اعلان کر کے باقاعدہ الیکشن مہم کا خاص کر دیا جماعت اسلامی زلہ سرگودہ کے امیر میاں اویس قاسم طلعہ نے جماعت اسلامی زلہ سرگودہ کے قومی صوبہی اسمبلی کے امیت باران کا باقاعدہ اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے امیت باران کا اعلان کیا ہے اور بہترین باصلائیت اور عالی تعلیم دیافتہ امیت باران میدان میں اتارے ہیں جماعت اسلامی نے آج پورے پاکستان آٹھ سے آٹھ یعنی آٹھ دسمبر سے آٹھ فروری انقلاب مہم کا آغاز کر دیا ہے جماعت اسلامی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر دی ہے کہ فیرینڈ فری الیکشن کے لیے ماحول ساسکار بنایا جائے اور تمام جماعتوں کو آزدانہ مہم کا حق دیا جائے کسی کو لادلہ نہ بنایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ زلہ سرگودہ میں پانچ قومی اور دس صوبہی نشستوں پر جو ہم نے امید بار پر میدان میں اتارے ہیں وہ سرگودہ کے بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشنا رہیں گے اور عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے انہوں نے کہا کہ جیسے عوام سلاب صلی اللہ متاثرین کے مدد کے لیے جماعت اسلام کو اپنا چندہ جمع کرواتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مداثرین تاقین کا حق صحیح طریقے سے پہنچے گا اسی طرح عوام آج فوری کو ہنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں کب شامل کرتے ہیں سندھ سے ہمارے بیورو چف سندھ حسن اکیل مغل کے ریپورٹ کے مطابق محمد بور کے قریب ریل ویل لائن پروس کرنے والی مزدہ کو مسافر ٹرینڈ کا ٹکر پولیس مسافر ٹرینڈ کے مزدہ کو ٹکر لگنے سے مزدہ ٹرائیور جام بہاک ہو گیا ٹرینڈ کی ٹکر سے مزدہ گاڑی مکمل تباہ ہو گئی ہے جام بہاک ٹرائیور کے لاش گھوٹ کے ہوسکٹر منتقل کر دی گئی ہے حادثہ پھارٹک نہ ہونے اور مزدہ ٹرائیور کی جلد بازی کی باعث پیش آیا ہے حادثے کے بعد کر آجی سے اسلام آباد جانے والی گرین لائنز ٹرین تاخر کا شکار گرین لائنز ٹرین کو متبادل انجند دے کر منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے محمد پور ریلوے پھارٹک پر تیز رفتار گرین لائن و مزدہ گاڑی میں تصادم جس کے نتیجے میں تین افراد جام بہاک ہونے کے اطلاع ہے ٹرین حادثہ ایک شخص جام بہاک گرین لائن ٹرین کی ٹکر میں مزدہ ڈرائیور جام بہاک ہو گیا ہے لاش کے شناک ڈرائیور ماشوب ٹانوری کے نام سے ہوئی ہے حادثے میں جام بہاک شخص کی لاش کو تعلقہ ہفیٹل گھوٹ کے منتقل کیا جا رہا ہے عبر شامل کرتے ہیں بھلوال سے رانہ محمد اشرف کی ریپورٹ کی مطابق ڈسٹرک پولیس آفیس سر سر گودہ محمد فیصل کامران کے حداد پر تھانا پھلاروان پولیس کا جنرم پرشان آسر کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری دورانی گرشت سالم چوک سے دو مشکوک افراد کو گرفتار کر کے چار کلو چورس پرامت کر لی تفصیلات کے مطابق زشتہ روز ایسے چو چواتری امتیاس احمد نے سب انسپیکٹر محمد اشرف اور سب انسپیکٹر زشان ایسے دور دیگر ملازمان پر مجتمل اپنی ٹیم کی اہمراہ دورانی گرشت سالم چوک میں کھڑے دو مشکوک افراد شاہد خان اور شیر غلام کی تلاشی لی تو ان کی قبضے سے چار کلو چورس پرامت ہوئے جس پر دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے علیکل ایک مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں اس موقع پر ایسے چوپل اروان امتیاس احمد کا کہنا تھا کہ منشاعت فروشی کے خلاف بھرپور انداز میں کاروائی جاری رہے گی اور منشاعت فروشی کے اس مقروف تھندے میں ملوث افراد کے صدیات کے مستحق نہیں ہیں ریپورٹ رانہ محمد اشرف نمائندہ تحصیل پھلوال بوریوالا سے خبر شامل کرتے ہیں شبیر حسین سے بوریوالا پاکستان کسان اتحاد کے ذریع صدر محترمہ خالدہ سلدیرہ صاحبہ کا رہنما کسان اتحاد نواب مرتضی خان سلدیرہ محمد علی خان سلدیرہ کے ساتھ آج اچانک چالیس کے بھی کا دورہ خواہدین دنگ نے بھرپور استقبال کیا اور ان کے کردار کو صلاحہ دورانے وزیٹ محترمہ خالدہ سلدیرہ صاحبہ نے عوام کو دیچانے والی سہولیات کی بابت عملے سے دریافت کیا موجود حالات اور کسانوں کے ساتھ جو زیادیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کی عوام الناس سے ان کے مسائل سنیں آپ نے موقع پر سائلان کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے عملے کو ہدایہ چاریخ کرمائے اور آپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقصد عوام الناس کو ترجیح بنیادوں پر ایک چھت کے نیچے اکھٹا کرنا ہے کسی غریب کو جب بھی کوئی مشکل آئے گی وہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائے گا میری مخالفت مہنگائی حربت اور بیروسکاری سے ہے کلات سے اپنے نمائدہ میری یوسف منگل کے ریپورٹ کے مطابق بین ازیر نیشنومہ پروگرام کلات کی جانب سے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاسپٹل کلات میں سنفی مساوات جنسی تشدد کی رکھ تھام سے متعلق ایک روزہ سمینار اور باک کا انعقاد کیا گیا سمینار کے معزز مہمان خاص ایڈیشنل ڈیفٹر کمیشنر کلات سراج پلوش تھے سمینار میں ایم ایس سیول ہاسپٹل ڈاکٹر نصر اللہ لانگو بین ازیر نیشنومہ کے کوارڈینیٹر بس کلات کے ڈیفٹر ڈیریکٹر نورتین بنگلزئی مہنور بلوش نیشنل پارٹی کے رہنمہ حاجی غلام قادر امرانی سمیت مختلف طبقہ فگر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سمینار سے ایڈیشنل ڈیفٹر کمیشنر سراج پلوش ایم ایس ڈاکٹر نصر اللہ لانگو بین ازیر نیشنومہ پروگرام کے کوارڈینیٹر جبکہ نورتین بنگلزئی مہنور بلوش حاجی غلام قادر امرانی اور دیگر نے سنفی مسواد اور جنسی تشدد کی روک تھام سے مطالق اس سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا خاص طور پر خوابطین پر تشدد سے مطالق لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہوگا سیمینار کے اکتام پر اے ڈی سی سراش پلوچ کی سربراہی میں ایک وک کا انکات کیا گیا سیالکورس محمد یوسف کی ریپورٹ کے مطابق ہیڈ مرالا کے قریب دربار سید ابن عبداللال معروف پیر سبس کے سالانہ ارس کی تقریبات کے موقع پر مزار کو گسل دیا گیا سابق ایم پی اے مسلم لی قنون حلقہ پی 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 پینتیس رانو محمد عارف اکبال نچادر پوشی ملک پھر سے آئے ہوئے زائرین ڈھول کی تھا پر دھمال ڈالتے ہیں ارس مبارک کے تقریبات آٹھ روز تک جاری رہتی ہے جس میں محفل سماں محفل نات اور قوالی کی محفلے ہوتی ہیں جس میں ملک کے نامور ناتخواں قوال حصہ لیتے ہیں اس نوگ سے مزار کے بات کی جائے تو یہ پورے پاکستان میں واحد ایک ایسا مزار ہے جو کہ مشرق اور مغرب کی طرف ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ زربار کی جب تعمیر کی گئی تو بہت سے لوگوں نے اس کو جنوب شمال کی طرف تعمیر کیا صبح سے لے کر شام تک جنوب شمال کی طرف تعمیر کیا جاتا لیکن جب صبح جب یہ لوگ آ کر دیکھتے تو یہ مشرق اور مغرب کی طرف ہی ہوتا اس کے بعد لوگوں نے فیضہ کیا کہ اس کو مشرق اور مغرب کی طرف ہی تعمیر کر دیا جائے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سات سو ستاون ہجری میں جب راجہ سل نے اسیالکوٹ کلہ کی تعمیر کی تو اس وقت راجہ سل نے پیر مرد علی کو شہید کیا تو اس کی والدہ مائی راستی کی مدد کے لیے امام علی الحق المادوف امام صاحب کے ساتھ آئے تھے اور یہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے محمد یوسف ڈسٹرک ریپورٹر سیالکوٹ